کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ برتن خالی ہو تو یہ مت سوچو کی مانگنے آیا ہے ہو سکتا ہے کہ سب کچھ بانٹ کر آیا ہو نمستے دوستو میں ہوں آرجے کارتیک ایک بڑی چھوٹی سی کہانی ہے ایک ویاپاری اونٹ خریدنے کے لیے ایک بازار میں گیا اور اسے ایک اونٹ پسند بھی آ گیا سودہ ہوا جو پیسے تھے وہ اس نے اونٹ والے کو دیئے اور اونٹ لے کر کے اپنے گھر پر آ گیا جو ویاپاری تھا اس کا ایک بڑا ہی خاص نوکر تھا جو سارا کام سمالتا تھا اس نوکر کو پتا چلا کہ نیا اونٹ آیا ہے تو جو اونٹ کی کاٹھی ہوتی ہے اس نے وہ کاٹھی اتاری اور شوکڈ تھا کہ اس کاٹھی کے نیچے اسے ایک مکملی تھیلی ملی تھیلی لاکر کے جیسے اس نے کھولی اور دیکھا تو اس میں ہیرے تھے وہ چونک گیا دوڑ کے مالک کے پاس گیا اور کہنے لگا مالک آپ صرف اونٹ نہیں لائے ہو آپ تو ساتھ میں مکملی تھیلی میں بہت سارے ہیرے لائے ہو ویاپاری نے کہا کیا کہہ رہے ہو تو اس نے دکھایا کہ دیکھو کتنے اچھے اچھے ہیرے ہیں ویاپاری نے کہا رہے اس تھیلی کو واپس باندھو اس کو میں دیکھے آتا ہوں نوکر سوچنے لگا کتنا بے وکوف مالک ہے اچھا خاصا مال آت میں آگیا ہے واپس دینے جا رہا ہے اس نے سمجھایا کہا رہے کسی کو کیا پتا چلے گا آپ تو اونٹ لے کے آئے ہو بات ختم ہو گئی کسی کو پتا نہیں چلے گا ویاپاری نے کہا نہیں نہیں میں واپس لوٹانے جاؤں گا ویاپاری نے وہ مکمل کی تھیلی لی اور لے کر کے واپس اس بازار میں گیا اس اونٹ والے کو ڈھونڈنے لگا بہت ڈھونڈنے کے بعد جب وہ اونٹ والا ملا تو کہا کہ بھائی صاحب وہ جو اونٹ تھا اس کی کاٹھی کے نیچے یہ مکملی تھیلی تھی جس میں بہت سارے ہیرے تھے لوٹانے آیا اونٹ والے نے کہا کیا بات ہے تب ہی میں سوچوں کہ مل کیوں نے یہ کہا گئی وہ آپ کے ساتھ چلی گئی تھی لاؤ 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 تنہوں نے تھیلی دے دی وہ بڑا خوش ہوا اونٹ والا کی کیا باتیں بہت ایماندار آدمی ہے جس نے لوٹا دی تو اس نے کہا بھائی آپ کو میں اپنی طرف سے ہیرہ دینا چاہتا ہوں آپ ان قیمتی پتھروں میں سے کوئی بھی جو آپ کو پسند آرہا رکھ لو وہ آپ نے نے کہا رہے نہیں مجھے نہیں چاہیے میں تو بس لوٹا نیا ہوں وہ مانا نہیں اس نے کہا نہیں آپ کو رکھنا پڑے گا آپ رکھ لو آپ رکھ لو وہ آپ نے نے کہا میں پہلے ہی دو ہیرے اپنے پاس میں رکھ چکا ہوں جیسے اس اونٹ والے نے بات سنی اسے غصہ آ گیا اس نے لاؤ کہ اب تو اس کو مار نہیں پڑے گا اس نے پہلے ہی دو ہیرے اپنے پاس رکھ لی پھر بھی اس نے تھوڑا سا اپنا غصہ شاند کیا اور اس مقبلی تھیلی کو نکالا سارے ہیرے گننا شروع کیے کہ پورے ہیں کی نہیں ہیں پورے ہیرے تھے تو اس نے ویاپاری سے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہوئے تو پورے ہیرے آپ نے کون سے دو ہیرے رکھ لیے اس ویاپاری نے کہا میں نے سب سے انمول دو ہیرے اپنے پاس رکھ لیے پہلا ایمانداری اور دوسرا اپنا آتم سمان سیلف رسپیکٹ چھوٹی سی کہانی جس کا سار یہ کہتا ہے کہ جیون میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا ہے آپ کی آنسٹی آپ کی سیلف رسپیکٹ بہت میٹر کرتی ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ پیسہ بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن پیسہ سب کچھ نہیں ہو سکتا ہے دیکھتے رہیے میرے ساتھ ہر سو موار سو بھی سانی نو بجے ایسی ہی شاندار کہانیاں اور اوپر والے کے آشروعات کے ساتھ اپنی محنت کے ساتھ اپنوں کے پیار کے ساتھ کر دکھاؤ کچھ ایسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا